بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں آپ کا بھائی حافظ وسیر محمد خان اور آج میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک پر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں اور وہ ہے گوٹ فارمنگ میں ستر فیصد بچوں کی اموات یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے جو پاکستان میں گوٹ فارمنگ کو ایک کامیاب فارمنگ نہیں بننے دیتا میں نے اس کی اہمیت کے پیش نظر جو اچھے فارمرز ہیں میں نے ان سے بھی رہنمائی لی ہے تاکہ آپ کے پاس جو ہے وہ بات اس طریقے سے پہنچ سکے کہ آپ کے اپنے جو گائے بکری کے بچے ہیں اور بیڑوں کے بچے ہیں ان کی امواز کو کم سے کم کیا جائے پاکستان میں تین قسم کے گوٹ فارمرز ہیں ایک وہ ہے جن کو ہم گوٹ کیپرز کہتے ہیں یہ ہرڈ کی یا ایڈ کی شکل کے اندر چلتے پھرتے رہتے ہیں اور ان کو اس سے پرواہ نہیں ہوتی کہ ان کے بچے ستر فیصد اگر مر گئے ہیں تو یہ اس کو امر ربی سمجھ کر قبول کر لیتے ہیں تیس فیصد بچے بچتے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جب چارہ ملتا ہے اپنے جانوروں کو دائیں بائیں لے آتے ہیں جگہیں تبدیل کرتے رہتے ہیں اور بریڈر یعنی کہ جو ان کے سب میل ہے وہ ہر وقت ان بکریوں کے ساتھ میں ہوتا ہے اس کے نتیجے کے اندر جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ یہ پیدا ہوتے ہیں کہ کبھی ایک بچے آگیا کبھی تین بچے آگئے دس دن کے بعد دو بچے آگئے ایک مہینے کے بعد چار بچے آگئے اور یہ اس طریقے سے وہ بچوں کو منیج نہیں کر پاتے ہمارے ملک میں یا دوسری قسم کے جو گوٹ فارمرز ہیں ان کو ہم گوٹ فارمر کہتے ہیں اور وہ انہوں نے قدر بہتر منیجمنٹ کی ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں یہاں بچوں کی امواز جو ہے وہ پچاس فیصد کے قریب ہوتی ہے لیکن یہ لوگ اس پچاس فیصد کو بھی کافی سمجھتے ہیں اور ان کے جانوروں کے بارے میں کوئی آدمی نہیں کہہ سکتا کہ یہ کونسی نسل ہے اسی باڑے کے اندر آپ کو کالی رنگ کا بھی ملے گا جانور اسی باڑے کے اندر سفید رنگ کی بکری بھی ملے گی اسی میں ٹیڈی بھی ملے گی اسی کے اندر دوگلی بھی ملے گی اسی میں خالص بھی ملے گی تو لہٰذا ان کو صرف اس بات سے غرض ہے کہ یہ جو پچاس فیصد بچے بچ گئے ہیں ان بچوں کو ہم نے بیش کر پیسے کمانے ہیں تیسری قسم کے افراد وہ ہیں جنہیں ہم ریل گوٹ بریڈر کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو بکریوں کے بچوں کو بہت اچھے طریقے سے اس طرح سنبالہ ہوتا ہے جس طرح اپنے بچوں کو سنبالہ ہوتا ہے ہم لوگ اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں انسانوں کے بچوں میں پانچ ویکسینز جو ہیں وہ پیدائش کے فوراں بعد مختلف عرصے کے اندر وہ منڈیٹری ہیں جس میں ایک پولیو کی ہے ایک خرناک کی ہے وغیرہ وغیرہ لیکن جب ہم ان بکری کے بچوں کی طرف آتے ہیں تو ہمیں اس قسم کی پرواہ نہیں ہوتی اور ہم اس پر زیادہ دھیان نہیں دیتے میں نے پاکستان میں اچھے اچھے گوٹ فارمر سے اپنے نوٹ شیئر کیے ہیں اور اس بات کو ڈسکس کیا ہے کہ پاکستان میں ہم کس طریقے سے جو شراموات بچوں کی جو ہے بھیڑوں اور بکریوں کے اندر یہ ہم کم کر سکتے ہیں اور میں شکر گزار ہوں اب صورتحال کیا ہے وہ یہ ہے کہ جب تک آپ ان کے بچوں کو اپنے بچے نہیں سمجھیں گے اور ان کی طرح ان کی دیکھ بھال نہیں کریں گے اس وقت تک اس کام کا فائدہ کوئی نہیں یہ ستر فیصد اور پچاس فیصد بچے مرتے ہی رہیں گے دوسری بات یہ درہ یاد رکھیں کہ یہ کام جو گوڈ بریڈنگ ہے کیونکہ آج کا میرا ٹاپک جو ہے وہ گوڈ بریڈنگ یہ یہ گوڈ بریڈنگ جو ہے اصل یہ غریبوں کا کام ہے غریب غربت سے حلال رسک کے ذریعے امارت کی طرف لے جانا جو لوگ ٹیلی فون پر ایک ٹرانزیکشن سے ایک میلین روپیاں کم آلے تھے ہیں نہ ان کے ذہن میں ان کی زبان آئے گی گوڈ بریڈر بن سکتے ہیں تو میں نے اس کے بارے میں جتنی میرا میرا تجربہ ہے اور جو میرا علم ہے اس کو میں نے شکر کیا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ اور آج میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ان تینوں کے فرق کو سمجھیں اب گوڈ بریڈر جو ہے اس کی خوبی کیا ہے اور پیسہ جو ہے وہ گوڈ بریڈنگ میں گوڈ فارمنگ میں نہیں ہے انہوں نے صرف ایک سٹیڈسکو برکار رکھا ہوا ہے جانور مل جاتے ہیں جانور آویلیبل ہو جاتے ہیں اور وہ زبا ہو جاتے ہیں لوگ خرید لیتے ہیں گوشت ملتا رہتا ہے وہ اس تیس فیصد اور پچاس فیصد پر خوش ہیں لیکن گوڈ بریڈر جو ہے وہ اپنا ایک بچہ بھی مرنے نہیں دیتا اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ میں نے اس بچے کو اپنے بچے اپنے بچوں کی طرح میں نے سیبھالنا ہے تو لہٰذا دو چار چیزیں ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے ایک چیز یہ ہے کہ پاکستان میں اور ہمارے معاشرے کے اندر گوٹ کو اس قابل نہیں سمجھا گیا کہ ہم اس کی بریڈنگ کریں اور اس پر ہم فقر کریں لہٰذا انیس سو تریسٹھ کے اندر مقریبی پاکستان اسمبلی میں ایک ایکٹ پاس ہوا مقری مقاو ایکٹ کہ جتنی مقرییں ملیں آپ ان کو زبا کر دیں اور پروموٹ کریں بھیڑ کو اس لیے کہ بقری اوپر سے کھاتی ہے اور بیڑ نیچے سے کھاتی ہے لہذا وہ ایکٹ پاس ہو گیا اور اس کے نتیجے میں سب سے پہلے فیصلہ ہوا کہ تمام آرمی کے میس کے اندر صرف بقری کا گوشت اسمال ہوگا یہ لوگ لائیں گے صرف بقری لیں گے اور اس طرح اس طرح ختم ہو جائے گی تو اب میں آج آپ کی توجہ اس طرح دلانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک بہت منافع بخش کاروبار ہے یہ انبیاء کی سنت بھی ہے یہ غربت سے امارت کی طرف لے کر جاتی ہے لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں اور وہ شرائط اگر آپ اپنے مدے نظر رکھیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کے شرامواد بچوں کے اندر بقریوں کے بچوں میں یہ ستر سے پچاس اور یہ سارا کم ہوتے ہوتے دس فیصد کے قریب آ جائے گی جن لوگوں کا میں نے نام لیا ہے یہ وہ تمام لوگ ہیں جن کے باروں کے اندر شرامواد دس سے بارہ فیصد ہے خواب تو میں بھی دیکھتا ہوں خواب وہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ زیرو پرسٹ ہو جائے شاید وہ ناممکن ہو لیکن خواب دیکھنے میں کیا خراب بھی ہے اس لیے کہ خواب دیکھیں گے تو تعبیر بھی لے گی اور این ممکن ہے کل کو دس بارہ کے بجائے یہ پانچ پہ چار پہ تین پہ آ کر رکھ جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ضروری ہے تین چار چیزوں کا جاننا کہ ایک اچھا گوٹ بریڈر ہم کسے کہتے ہیں گوٹ بریڈر جو ہے وہ اپنے کچھ ایس او پی بناتا ہے کہ میرے مقاصد کیا ان مقاصد میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زیادہ دودھ دینے والی بکریوں جیسے یورپ کے اندر ایک بکری ہے ٹوجنبرگ وہ اسے غریب انسان کی غریب آدمی کی گائے کہتے ہیں وہ آٹھ لیٹر دودھ دیتی ہیں پانچ ساڑھے پانچ چھے والی یہاں پاکستان میں بھی ہیں بشرت ہے کہ ان کی خدمت اسی طریقے سے کی جائے ہم لوگ پہلی بات اس کے در جو گوٹ بریڈر ہے وہ ہمیشہ اپنے جو مقصد ہے اس کو وہ اوپن رکھتا ہے کہ میرا اوبجیکٹیو کیا ہے ایک اوبجیکٹ میں نے بتایا ہے کہ دودھ کا ہو سکتا ہے ایک گوشت کا ہو سکتا ہے ایک نسل کا ہو سکتا ہے کہ وہ تمام کے تمام اس باڑے میں ایک ہی کلر کے بچے ہو ایک ہی سائز کی سارے جانور موجود ہوں اور وہ بہتر سے بہتر کی تلاش میں آنے والی نسل کو اس سے بہتر بناتا ہے اور یہ اس کا برینڈ بن جاتا ہے تو لہٰذا میں آپ کو اس بات کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں کہ آپ سب لوگ گوٹ بریڈر بنیں شیپ بریڈر بنیں اور اپنا برینڈ بنائیں اب اس کے لیے ضروری ہے تین چیزیں اور اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ جو آپ کا بریڈنگ سیزن ہو بریڈنگ سیزن وہ ڈیفائنڈ ہو وہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کبھی دو بچے پیدا ہو گئے کبھی تین بچے پیدا ہو گئے کبھی ایک بچہ پیدا ہو گیا اور پھر ان کو سنبھالنا مشکل ہے وہ ایک کو سنبھالتے ہیں دوسرا مرتا ہے دوسرے کو سنبھالتے ہیں تو تیسرا مرتا ہے اب جن جن علاقوں کے اندر پانچ پانچ ہزار اور دس دس ہزار کے ہرڈ ہیں جو انفارچنیٹلی پاکستان میں نہیں ہیں میں مجھے بہت زیادہ خوشی ہوگی کہ یہاں پانچ سو جانوروں والا بکریوں والا اور بیڑوں والا اور ہزار والا اور دو ہزار والا اور پھر پانچ ہزار والا یعنی اس قسم کے لوگ آگے آئیں اور وہی ان کی آمدنی کا ذریعہ بنیں اور ان کی پہچان کا بھی ذریعہ بنیں اور یہ پاسیبل ہے اس کا طریقہ یہی ہے کہ سب سے پہلے آپ نے بریڈنگ سیزن ڈیفائنڈ کرنا ہے یہ جو ستر فیصد اور پچاس فیصد کی میں نے باتا بتائی ہے ستر فیصد سردیوں میں بچے مرتے ہیں پچاس فیصد گرمیوں میں بچے مرتے ہیں تو یہ ہم نے لے کر آنا ہے دس بارہ کے اوپر اس کے اندر سب سے پہلے ہے ڈیفائنڈ کرنا بریڈنگ سیزن اور اس بریڈنگ سیزن کے اندر ہم لوگ عام طور پر ریکمینڈ کرتے ہیں کہ اپریل اور می یہ اصل سیزن ہے جس میں آپ آپ اپنے بریڈر کو یا میل کو اپنی بکریوں میں چھوڑیں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو پہلے اکیسویں میں کنسیو نہیں کیا پریگننٹ نہیں ہوئی وہ اگلے اکیسویں میں آ جائے گی اب ذرا تھوڑا سا وین برار کر کے دیکھیں اس کے نتیجے میں کیا ہوگا اس کے نتیجے کا ذریعہ ہوگا کہ تمام بچے پینتالیس دنوں میں پیدا ہوں گی اور ان پینتالیس دنوں میں آپ سپیشلی بچوں کی دیکھ بھال کے لیے کوئی ویٹرینی ڈاکٹر ہائر کر سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ویٹرینی ڈاکٹر ہوگا یا سارے بچے ایک ہی ایک ہی ہوں گے تو ان کو سنبھالنا بھی آسان ہوگا ان کو دوائی دینا ان کو خوراک دینا وہ بھی آسان ہوگا پھر دوسرا سیزن جو پاکستان کے اندر یہاں پوسیبل ہو سکتا ہے وہ اکتوبر اور نومبر ہیں اب اگر ان کو آپ جمع پانچ مہینے کر لیں تو یہ اس موسم میں بچے آئیں گے جس موسم میں سختی نہیں ہوگی یعنی کہ یہ وہ موسم ہوگا جو بچوں کے لیے خوشگوار ہوگا ماں کے لیے بھی خوشگوار ہوگا تو یہ ایک پہلا کام ہے کہ ہم اپنا بریڈنگ سیزن کو ایڈنٹیفائی کریں کہ ہم نے یا اپریل میر کے اندر لے کر جانا ہے بریڈنگ کے لیے اور یا ہم نے اکتوبر اور نومبر میں لے کر جانا ہے یہ جمع پانچ مہینے کے بعد دیکھیں تو یہ دونوں سیزن اس سیزن میں بچے آئیں گے جو قابل برداشت ہوگا اور اس سے پہلے کہ سخت موسم آئے وہ بچے اس قابل ہو جائیں گے کہ اس سخت سردی کا یا گرمی کا اچھے طریقے سے مقابلہ کر سکیں دوسری چیز جو ایمپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ نے اپنے مقاصد بھی ایڈنٹیفائی کر لیے کہ میں نے زیادہ دودھ لینے والے بچے لینے ہیں بچے پیدا کرنے ہیں میں نے زیادہ گوشت والے پیدا کرنے ہیں میں نے کس کلر والے پیدا کرنے ہیں میں نے بیماریوں سے مقابلہ کرنے والے بچے پیدا کرنے ہیں جب یہ بات کلیر ہو گئی تو اب آپ آ جائیں کہ آپ نے اس کا اسٹارٹ کیسے کرنا ہے اس کا اسٹارٹ کرنے کا اصل مقصد ہے کہ سب سے پہلے آپ ماں کی دیکھ بھال کریں اگر صحت مند ماں ہوں گئی تو بچے بھی صحت مند پیدا ہو گئے لہذا بریڈنگ سیزن سے پہلے وہ جو میں نے آپ کو اپلل میں بتایا ہے دو مہینے پہلے آپ اپنی جو فیمیلز ہیں ان کی دیکھ بال ان کی غزائیت ان کے چیزیں جو ہیں جو ضروری چیزیں ہیں ان کو صحت مند ماں بنانے کے لیے آپ اس کی طرح توجہ دیں گے اب اس کے اندر پہلی چیز جو آتی ہے وہ آتی ہے ان کی غزائیت آپ ان کی غزائیت کی طرف آپ توجہ دیں ان کو اچھا کھانا کھلائیں جو قابل حضم ہو اور اس طریقے سے آپ ان کو تیار کریں گے جو جب یہ بریڈنگ ہوگی تو آگے بچے کی جو پیٹ پر نشون ہوا ہے وہ بہت اچھی جائے گی یہ ایک پہلی چیز ہے دوسری چیز ہے وہ ہے رہن سہن آپ اگر بکری اور بھیڑ کے اندر مقابلہ کریں تو بھیڑ ایک غریب جانور ہے اور بکری جو ہے وہ ایک نواب جانور ہے یہ دنیا کے اندر جہاں یہ پانچ ہزار اور سات ہزار کی میں نے بات کہی ہے وہاں پر سیلیٹڈ فلور سسٹم کا طریقہ ہے اب سیلیٹڈ فلور سسٹم کیا ہے کہ نیچے زمین پر جانور نہیں بیٹھتا بکری نہیں بیٹھتی وہ انہوں نے لکڑیوں کا ایک اونچہ سٹیج بنایا ہوتا ہے اور وہ سیلی کے ذریعے بکری جو ہے اوپر چڑھتی ہے وہیں وہ آرام کرتی ہے لکڑی نہ گرم ہوتی ہے نہ ٹھنڈ ہوتی نہ اس کے در سے وہ ٹھنڈ ٹرانسمنٹ ہوتی ہے لہٰذا صفائی سترائی وہاں پر زیادہ اچھے طریقے سے ہو سکتی ہے اور جو ان کی مینگنیاں ہیں اور جو اس کا پشاب ہے وہ نیچے گر جاتا ہے جہاں سے وہ لوگ صفائی کر لیتے ہیں اور بڑے پیمانے پر جائیں تو وہ آٹھ فٹ کا سیلیٹڈ فلور ہوگا آٹھ فٹ کا مطلب یہ ہے کہ جانور بے شمار ہیں بے شمار مینگنیاں ہیں بے شمار اس کا وہ جو ہے جو یورین ہے وہ پاس ہو رہا ہے اور نیچے ٹریکٹر آ کر اس کو صاف کر دے گا لیکن یہاں پاکستان میں ایسا نہیں ہے کم از کم ہم یہ کام کر سکتے ہیں کہ پیلٹس یہ لکڑی کے پیلٹس جو عام آسانی سے مل جاتے ہیں اس میں صرف یہ دیکھنا ہے کہ بکری کا پاؤ نہ پسے یا بچے کا پاؤ نہ پسے اس کو تین چار فٹ اوپر کر کے ہم نے کوئی پلر بنا کر ان پیلٹس کو ہے ایڈیسٹ کر دینا ہے اور یہ بکری اور بکری کے بچے وہ خود بخود اس پر چڑھیں گے انجوائے کریں گے تو یہ ان کا رہن سین بڑا اچھا ہوگا ہوا کا رخ جو ہے ایک شمال کا آپ نے بچانا ہے اور ایک مغرب کی طرف سے بچانا ہے آپ دیکھیں گے کہ اس جانور کے اندر کوئی جانور جاندار مرنا نہیں چاہتا جو ہی تبدیلی آئے گی وہ اس اوٹ میں چلا جائے گا جہاں شمال کی ہوا اس کو ہٹ کرتی ہے یا مغرب کی ہوا ہٹ کرتی ہے تو یہ دو کام کرنے کے بعد آپ نے تیسرا کام کرنا ہے کہ بریڈنگ سے ایک ماہ پہلے بریڈنگ سے ایک ماہ پہلے اپنے جو فیمیلز ہیں ان کی آپ نے ڈی ورمنگ کرانی ہے تاکہ پیٹ کے اندر اور پھپڑوں کے اندر اور جگر کے اندر جو کیڑے ہیں ورمز ہیں وہ باہر نکل جائیں اور جو بھی کچھ جانور کھائے وہ اسی کو لگے اور وہ صحت مند ہو یہ ایک پہلا کام ہے دوسرا ایک اور بھی چیز ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ جانور کی زبان کو دیکھ رہے ہیں بظاہر جانور بڑا اچھا نظر آ رہا ہے لیکن این ممکن ہے چھوٹی بوٹی انفیکشن اس کے اندر ہو تو اس کے لیے ایک شاٹ جو ہے وہ آکسی ایل اے آکسی ٹیٹرس آئی کے لیے لانگ ایکٹنگ یہ آپ ایک مہینہ پہلے بریڈنگ سے پہلے یہ آپ اس کے اندر لگوائیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یوٹرس میں کسی قسم کی انفیکشن ہو تو وہ ختم ہو جائے گی اور جانور کی بڑا سری اپنے جگہ پہ چلی جائے گی کل کے پروگرام کے اندر ہم نے پرگننسی کے بعد یعنی کہ وہ پانچ مہینے سوا پانچ مہینے جو بچہ ماں کے پیٹ میں ہوگا ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس ماں کی دیکھوال کیسے کرنی ہے کہ اس ماں کو کسی طریقے سٹرس نہ پہنچے اور بچہ جو پیدا ہو وہ کم سے کم ساڑھے چار کلو گرام کا پیدا ہو اور اس کے بعد پھر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس بچے کے جو ستر دن ہیں وہ ہم نے کس طریقے سے اس کی دیکھوال کرنی ہے تاکہ وہ ایک کامیاب اور صحت بن جو ہے وہ ماں یا باپ بن سکے تینکیو وری مائچ موسیقی